یہ یونین کونسل نمبر سات پیرودائی جو ہے اس میں سلاف زدگان کے لیے دو کیمپ لگائے گئے تھے بنیادی طور پر یہ غریب لکہ ہے چھوٹے دکندار ہیں یا مزدور طبقہ یہاں پہ رہتا ہے یہ دونوں کیمپ محترم جناب حاجی بشیر احمد عوان صاحب سابق ڈیپٹی میر راول بنڈی جو مسلمی نون کے رانما ہیں ان کی تجویز پر لگائے گئے ہیں اور اس میں پھر ایک میٹنگ بلائی گئی ہے اس میٹنگ میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اسی طرح تاجر تنظیموں کو دعوت دی اکٹھے ہوئے اس موقع پر ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ اکٹھی جو ہوئی ہے وہ باسٹھ ہزار پہ ہوئی تھی اس کو ملا کے آج الحمدللہ ہمارے ان دونوں کیمپوں کی نقد اماؤنٹ جو ہے وہ پانچ لاکھ پانچ سو روپے ہوئی ہے تو اس میں جو ہمارے ساتھی شریک ترے کیمپوں میں اس میں یہ ہماری جو خدمت خلق تاجر تنظیم ہے خدمت کے نام سے جس کے سرفراستیالہ محمد ریاض صاحب ہیں اور صدر جو ہے محمد ابراہیم خان ہیں یہ ہمارے سابقہ کونسور جناب ریاض بڑھ صاحب اسی طریقے سے ہمارے جناب پیوز پارٹی کے رانمہ ملک سلیم آوان صاحب اور ملک نزاکت صاحب اور ملک نزاکت آوان صاحب اور اسی طریقے سے جناب علی یہ ہمارے ساتھی ہیں محترم پیر ریاض صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے دوسرے ہمارے ساتھی ہیں ایک متحدہ تاجر ایسوسیشن ہے پیردائی بگڑا روڈ کی اس کے جنرل سیکٹری ہیں محترم جناب ملک زہیر صاحب یہ اسی طرح ملک تارک صاحب اور محترم ممارس صاحب کا موجودہ کونسور جو ہیں منیر صاحب یہ بھی اس میں شریک رہے بڑی ان سارے ساتھیوں کی کنٹیبویشن سے تاون سے اور پھر ہمارے جی ایوز کے صدر شہید عبیبالہ خان کے والد جو ہے محترم جناب حمید خان صاحب یہ سارے ساتھی پیش پیش رہے اور ہم نے جہاں جولی پھلاو مہم بھی شروع کی ہے بزاروں میں بھی گئے دکانوں پر بھی گئے کیمپوں میں بھی لوگوں نے آکر تاون کیا ہے الحمدللہ یہ میسج آج ہم دو باتوں کے لیے دینا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ اس عبادی سے ان ساتھیوں کی محنت کے بلبوتے پہ جو اکٹھا ہوا ہے وہ فگر ہم پبلک میں دینا چاہ رہے ہیں دوسرا یہ ایک مثال قائم ہو رہی ہے کہ ایک یو سی میں اگر تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ اور تمام تاجر تنظیمیں اکٹھے ہو کر اتنی چھوٹی سی ایکٹیوٹیز انہوں نے کی ہے جو اس علاقے میں ہو سکتی تھی جس کی بدولت یہ پانچ لاکھ پانچ سو روپے اکٹھے ہوئے اور اس کے علاوہ سامان جو ہے وہ بھی اتنی تقریباً مالیت کا علاقہ اکٹھا ہوا ہے تو یہ ایک مثال ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ہم ایک پوری امت اور ایک قوم بن کر اگر ایک پیج پہ ہم کھڑے ہو جائیں ہمارے حکمران بھی ہماری اپوزیشن بھی ہمارے تمام لوگ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے جس پر یہ بہت بڑی اضمائش آئی ہے جس کی وجہ سے سیونٹی پائی پرسنٹ ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ حالی کے شکار ہوا ہے اس سلاب کی وجہ سے تو وہ بحال ہو سکتا ہے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس طرح اگر محنت کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بیرونی انجیوز سے بھی کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی الحمدللہ ہمارے لوگوں کی اندر جو ہے وہ اتنا جذبہ موجود ہے کہ جس جذبہ ایمانی کی بدولت پر آج یہ رقم جو ہے اکٹھی ہوئی ہے اس غریب عبادی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس علاقے کے لیے بھی یونین کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ پیردائی کے لیے اور ساتھ ہماری تاجر تنظیموں کے لیے اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ اس وقت بنیاد رکھنے والے جو ہیں محترم آجی بیشیر احمد عبان صاحب ان کو اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے ہم سب کو ترغیب دلائی کہا کہ اس طرف آپ متوجہ ہوں اور ہم اکٹھے ہوئے اس بنیاد پر تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سب کو اور ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بھی اس میں سب سے زیادہ بڑ چڑھ کے ایک لاکھ کے قریب انہوں نے اپنی طرف سے وہ کنٹریبیوشن کی ہے